مہترمان سمبال ملک صاحبہ آپ کا تعلق مسلم لیکن نون سے سبا سبا آپ دیکھ رہی ہیں کچھ اپوزیشن حکومت میں بہتری آ رہی ہے ورکنگ ریلیشن میں اور اس کے افیکٹ جو ہیں وہ عوام کی جو کچھ حالی اس پر پڑیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو کچھ معاملات ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں اپوزیشن جماعت چاہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہیں جو اچھے معاملات ہیں جس میں جو ملک کی بقا کے لیے اس کی ترقی کے لیے جو ضروری ہیں ان میں لیجسلیشن کرے اور نہ بھرپور ان میں حصہ دے جو وہ اچھے کام کریں گے ہم ضرور ان کا ساتھ دیں گے مرساہبہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو مسائل آپ شہر کی رہنے والی ہیں لہور کی تو مسائل بہت زیادہ ہیں وہاں پانی کا بڑا اشہو ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اپنے ٹرنیور میں یا آنے والے دلوں میں کچھ اہم پیشرفت کر رہی ہیں سوالے سے جی بلکل آہ واقعی اندرون شہر میں بہت سے مسائل ہے سب سے پہلے تو ادھر صفائی کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ آہ پی ایم ایل این کے دور میں وہاں پہ بلدیات کا نظام بہت اچھا تھا بلدیات کا جو سارا سسٹم تھا وہ اتنا اچھا تھا صفائی کے انتظامات بہت اچھتے لیکن اب وہ سارا جو نظام ہے نا وہ لیکن ہم حکومت سے کہیں گے کہ جس طرح پی ایم ایل این کی حکومت نے میاں شباشیف صاحب نے ان تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوا تھا وہ بھی کوشش کریں اور ان سے سیکھیں تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوا تھا وہ چیز اور بڑی اہم رہی کہ آپ کے حلقے سے سابق وزیریاد صاحب نے الیکشن لڑا اور انہوں نے واضح کیا کہ جی میں جتنا فانڈ ہوگا جتنا کچھ ہوگا میرا میں یہاں لگاؤں گا کیونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہاں کاناباسی صاحب یہ فنڈ جو ہیں بہت بڑا فنڈ ہوتا ہے اندرونی شہر کو بہتر بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں میں پیار کرتا ہوں اندرونی شہر سے تو نظر آرہا ہے آپ کو کہ کوئی ایسا فنڈ اور ایسا کام ہونے والا ہے جی اگر گورنمنٹ نے فنڈ دیا تو پوری امید ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے بہت کچھ کریں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ فنڈ دے گورنمنٹ نے ابھی تک جو بھی اپوزیشن کے ارکان ہے نہ صوبائی میں نہ قومی میں کسی کو بھی فنڈ نہیں دیا اگر فنڈ ملیں گے تو شاہدہ کاناباسی صاحب ضرور اپنے ہلکے کو خوبصورت بنائیں گے کیونکہ ہم ہمارے ہلکے کو ہمارے ہلکے کو پہلے ہی میاں شباشیف صاحب نرمیہ حمزہ شباشیف کا ہلکہ نہیں بھلکہ ان کا گھر ہے وہ اس کو انہوں نے پہلے خوبصورت بنائے اس کے پارک دیکھیں اور یہ جو وال سیٹی کا سارا کام ہے آپ اندرون شہر کا دورہ کریں بہت بہت زیادہ محنت کی ہے جو اس کے بارہ جو وال سیٹی کی جو انہوں نے گارڈنی کا کام کیا ہے پھر اس کے لیے ایکسرسائز کے جو انتظامات کیے تھے پھر وہ ٹریک جو بنائے تھے یہ کی گیٹ آپ باغ آکے دیکھیں دیلی گیٹ باغ آکے دیکھیں آپ یہ ٹکسالی گیٹ کا باغ دیکھیں اس پہ میاں حمزہ شباشیف صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے آپ ان کو چاہیے کہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کو کہ وہ ان کو کنٹینیو رکھیں اور ان کی جس طرح میاں حمزہ شباشیف صاحب نے اپنے علاقے سے پیار کیا اور وہ ابھی بھی کرتے ہیں یہ جو جو انہوں نے اچھے قدامات علاقے کیلئے کیے ہمیں ہیں اس کو وہ کنٹینیو رکھیں اور اس کا وہ خاص خیال کریں باندر صاحب آپ کا بہت شکریہ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448